بسم اللہ الرحمن الرحیم خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کی مقدس تصاویر لاکھوں گروں کی زینت ہیں اور کروروں مسلمان اسی مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کے جانم رخ کر کے پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں خانہ کعبہ کے شیب اس قدر پر کشش ہے کہ جو مسلموں یا غیر مسلموں ایک دفعہ دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اور اس بلڈنگ کی کشش میں کھو جاتا ہے جب سے خانہ کعبہ بنا ہے تب سے لیکر آج تک اس کا کوئی بھی متبادل دنیا میں نظر نہیں آیا لیکن خانہ کعبہ موقع یعنی کیوب کی شکل میں تمیر ہونے کے ساتھ ساتھ تریح کے آئینے میں ایک انتہائی خاص مقام کا حمل بھی ہے لیکن سعودی عرب کی حکومت ایک نئی ہی دگر پر چلتی نظر آ رہی ہے سعودی عرب ایک نئی حیرت انگیز بلڈنگ تیار کر رہی ہے جو خانہ کعبہ کی طرح موقع شکل میں ہوگی اور یہ خانہ کعبہ کی طرح ہی نظر آئے گی یہ بلڈنگ اس قدر بری ہوگی کہ کئی ممالک کی ایمپائر سٹیٹ بلڈنگ اس میں سما جائیں چلے کرواتے ہیں ہم آپ کو اس بلڈنگ کی سیر لیکن پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنیملی ہر آمیزنگ ویڈیو بروقت مل سکے ناظرین سوتی عرب میں پہلے ہی نیوم کے رام سے حیرت انگیز تمیراتی منصوبے پر کام جاری ہے اور اب وہاں دارالحکومت ریاض میں ایک حیرت انگیز امارت کی تمیر کا منصوبہ سامنے آیا ہے سوتی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کی جانب سے ریاض میں دنیا کا سب سے بڑا شہری مرکز تمیر کرنے کا اعلان فروری دوہزار تیس میں کیا گیا تھا جسے نیو مربع پروجیک یعنی کیوب پروجیک کا نام دیا گیا اس پروجیک کی رونمائی پچھلے سال فروری دوہزار تیس میں کی گئی تھی اور ایک رپورٹ کے مطابق کیوب یعنی مقب نامی یہ امارت چار سو میٹر اونچی چار سو میٹر چوری اور چار سو میٹر لمبی ہوگی یہ امارت اتنی بری ہوگی کہ امریکہ کی ایمپار سٹیٹ ویلڈنگ جتنی بھی سامارات اس میں سماس سکیں گی در اقیقت اس کی تمیر جب مکمل ہوگی تو یہ دنیا کی سب سے بری امارت کھیلائے گی یہ امارت ریاض میں تمیر ہونے والے دنیا کے سب سے بڑے شہری مرکز کا دل بن سکتی ہے نیو مربع پروجیکٹ نیو مربع یعنی کیوب پروجیکٹ کے تحت ریاض شہر کو انیس سکیر کلومیٹر توسی دھی جائے گی اور لاکھوں افراد وہاں رہائش اختیار کر سکیں گے اگر ہم اس منصوبے کی تکمیل کی بات کریں تو اس وقت موقع یعنی کیوب کی تمیر کے لیے خدای کا کام مکمل ہو چکا ہے اور اب اس کی تمیر کے لیے کمپنیوں سے معادے کیے جا رہے ہیں یہ معادے دوزار پچیس تک کیے جاتے رہیں گے اور نیو مربع پروجیکٹ کے پہلے مرحلے کی تمیر دوزار تیس تک مکمل کرنے کا حدب رکھا گیا ہے اس بیلڈنگ کی بہت سی خصوصیات ہوں گی اور اس کو بہت سی خصوصیات سے لیس کیا جائے گا جیسے کہ نیو کیوب پروجیکٹ میں ہر جنگہ تک رسائی پندرہ منٹ پیدل چل کر ممکن ہو سکتی ہے اور اس کا اپنا اندرونی ٹرانسپورٹ سسٹم ہوگا اور وہ اس قدر سٹرونگ ہوگا کہ آپ پورے پندرہ منٹ میں پوری بیلڈنگ کا چکر لگا سکیں اس بیلڈنگ میں ہولوگرافک ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی جو لوگوں کو کریداری اور کھانے پینے کا ایک نیا تجربہ فرام کرے گی اسی طرح سپیس پورٹز تیرتی ہوئی چٹانے اور دیگر عجیب و گریب مناظر ہولوگرافک ٹیکنالوجی کے نتیجے میں آپ کو اردگرد نظر آئیں گے آپ ایسا محسوس کریں گے جیسے آپ سپیس میں ہیں جہاں ترہ ترہ کی منظر کشی کی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر رہائشی مراکز ہوتل اور دیگر سہولیات بھی موجود ہوں گی اس منصوبے کو بھی 2030 تک مکمل کر لیا جائے گا یاد رکھیں سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے پہلے ہی آئندہ تہائی میں دارال حکومت کے گوجب میں دو گناہ اضافے کے لیے 800 عرب دولر کے منصوبے پر کام کیا جا رہا ہے جس کا مقصد ریاض کو کتے کا ثقافتی اور سنتی حب بنانا ہے سعودی عرب بدل رہا ہے اور یہ نیا منصوبہ اس کی بدل دیوئی شناکت کا ایک اہم پوائنٹ ہے یہ امارت ظاہری طور پر کعبہ سے مکمل طور پر مماثرہ ترکتی ہے اب اس کی شکل اسی طرح کیوں رکھی گئی اس کے بارے میں سعودی حکام تو خموش نظر آتے ہیں اور ییسا کہ ہم نے بتایا کہ اس سے پہلے دنیا میں کوئی بھی امارت خانہ کعبہ کی شکل میں نہیں بنائی گئی اس حوالے سے کیمبریج یونیورسٹری سے وابستہ سیاسی برونو شیمٹ فیور ہیرڈ کا کہنا ہے کہ سعودی معاشرے میں اب ثقافت مذہب کی جگہ لیتی جا رہی ہے اور اب وہاں ترزے تمیر کے تبار سے کعبہ وہاں چیز نہیں جو مقب یا کیوب کی طرح ہو یہ بھی یاد رکھیں سعودی عرب میں دی نیو کی مقب کو کمرشل یا تجارتی کعبہ بھی کہا جا رہا ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عرب والوں نے وہاں ایک مذہب کے طور پر جو کعبہ موجود تھا اس کے مقابلے میں ایک نیا توبہ نوزبیلہ کعبہ بنانے کی خوشش کر رہی ہے جو مذہب کے لیے نہیں لیکن تجارت کے لیے ہوگا سعودی عرب میں یہ بھی یاد رکھیں نئی قومی شرافت کی تشکیل کے لیے لیا جانے والا یہ پہلا قدم نہیں ہے سعودی عرب کا کہنا ہے کہ یہ بلڈنگ ایسی قومی شرافتی و مذہب سے منسلک نہیں ہے یہ پہلی بلڈنگ نہیں ہے ہم اس سے پہلے بھی کام کر چکے ہیں ناظرین بات ساتھا سی ہے کہ سعودی عرب اب مذہب سے اپنی جان شروعانا چاہتا ہے آپ سعودی عرب میں مذہب سے منسلک نہ ہونے والے بہت سے تہوار اور بہت سے ثقافتیں دیکھیں گے وہاں بہت سے ایسے کام ہو رہے ہیں جو تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوئے جب سے اسلام آیا ہے سعودی عرب کی ایک مذہبی شرافت ہی رہی ہے لیکن اب سعودی حکام مذہبی شرافت سے پیچھا چھروانے کے لیے بہت سے اقدامات کر رہے ہیں جیسا کہ نیوم سٹی اور دیگر نئے قوانین جو آپ کو مغرب میں نظر آتے تھے وہ اب آپ کو سعودی عرب میں بھی نظر آ رہے ہیں اور لایا یہ نیو کیوب جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے جس کے بارے میں سعودی عرب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک تجارتی خانہ کعبہ ہوگا توبہ نوزباللہ اب پتہ نہیں اس فکرے کا اس کے بارے میں ہمیں کیا کہنا چاہیے کیا نہیں کہنا چاہیے لیکن بارال یہ ایک حقیقت ہے کہ سعودی عرب میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس بلڈنگ کے بارے میں ہو رہی ہیں اور بلڈنگ کی شیپ کیوں خاص کر خانہ کعبہ کی طرز پر رکھی گئی اس کے بارے میں سعودی عرب کو بات تو کرنی چاہیے لیکن وہ بات بالکل نہیں کر رہے وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذہبی شراغ سے ہٹ کر کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں باقی ناظرین آپ اس بلڈنگ کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں یا آپ اس بلڈنگ کے بارے میں کوئی اگر سوال کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن موجود ہے ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو اس کو ایک لائک بھی ضرور دے اور جیسا کہ ہم نے کہا سوال کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن موجود ہے ضرور اس بلڈنگ کے بارے میں سوال ریز کریں آپ کے اس کے بارے میں جو بھی کنسرن ہیں لوگ اسے آگاہ ہو سکتے ہیں باقی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر آمیزنگ ویڈیو بروقت مل سکے اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ موسیقی موسیقی